یہاں فرس تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں رفی آباد آنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ میں اپنے امیدوار کے ساتھ یہاں ووٹروں سے ملوں اور ان سے گزارش کروں کہ فرس تاریخ کو جب ووٹ پڑھنے ہیں تو یہاں سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار جاوے ڈار صاحب کو یہاں سے کامیاب کریں اب جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کے حوالے سے آپ نے کیا کہ یہاں جو فورن ڈیلیگیشن آیا ہے میں نے اپنی تقریر میں بھی اس کے حوالے سے بات کی سمجھ میں نہیں آتا ان کو یہاں بلانے کا مقصد کیا تھا کیونکہ ایک طرف سے گورننٹ و انڈیا کہتی ہے کہ جمہو کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اس میں آہ دوسرے ملکوں کو دخل نہیں دینا چاہیے اگر دوسرے ملکوں کو دخل نہیں دینا چاہیے تو ان کو یہاں لا کے الیکشن کیا دکھا رہے ہوا دوسری بات یہاں لوگ گورننٹ و انڈیا کے کہنے پہ ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں یہاں لوگ گورننٹ و انڈیا کے سارا کچھ کرنے کے باوجود ووٹ ڈالنے کے لیے نکل رہے ہیں نہیں تو یہاں لوگوں کو تنگ کرنے میں پریشان کرنے میں ستانے میں حکومت نے کوئی قصر باقی نہیں رکھی لیکن گورننٹ و انڈیا نے ان لوگوں کو یہاں لاکے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ جمہو کشمیر میں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک نہیں ہے اب انشاءاللہ آٹھ اکٹوبر کے بعد ہم ٹھیک کرنا شروع کریں گے عمر صاحب آپ نے ابھی اپنے تقریب میں کہا کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہیں یہ پانچ پانچ اگست دوزار انیس کے فیصلے کو یہاں کی اسمبلی سے تصدیق تو نہیں کرانا چاہتے ہیں تو آپ کا کیا بتلا بے وہاں پر بزارت سے دنے میں نے تو جتنا میں نے تو اپنی تقریب میں سارا سمجھا دیا نا دیکھئے اگر یہاں نیشنل کانفرنس ہماری الائنس حکومت نہیں بنتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بی جے پی والے اپنی حکومت بنا کے یہاں پہ اسمبلی کے ذریعے ایک ایسا قرارداد یہاں سے پاس کریں گے جس کے تہت یہ دنیا کو کہیں گے کہ ناپ تین سو ستر ہٹنا جمہو کشمیر کے لوگوں نے قبول کیا ہے یہاں جو بھی پانچ اگست دوزار انیس کو ہوا ہے جمہو کشمیر کے لوگ اس سے خوش ہیں اگر لوگ اس سے خوش ہیں تو چلیے نا پھر الیکشن میں جو نتیجے ہوں گے دیکھی جائے گی موسیقی